ایک جنگل میں سونا نام کی ایک بھالو رہتی تھی اس کے دو بچے تھے جن کا نام بولو اور نونی تھا دونوں بچے بہت ہی شرارتی تھے ایک دن وہاں اپنے ممی کے ساتھ بازار میں شاپنگ کرنے کے لئے گئے شاپنگ کرتے ہوئے دونوں بچوں کو بھوک لگنے لگی اس لئے دونوں نے اپنی ممی سے کہا بولو ممی ممی سونا بہت زور سے بھوک لگی ہے کچھ کھلاو نا پیٹ میں درد ہونے لگا ہے بھوک سے نونی ہاں ممی بولو صحیح کہہ رہا ہے میری بھی پیٹ میں درد ہونے لگا ہے بھوک سے کچھ کھلاو نا سونا ارے ارے بچوں تمہیں بھوک لگنے لگی ہے چلو ٹھیک ہے ہم یہاں کچھ کھا لیتے ہیں ایسے بھی شاپنگ تو ہو ہی گئی ہے چلو بچوں پاسی میں ایک برگر ون ہے وہاں چلتے ہیں اور برگر کھا لیتے ہیں بولو اور نونی بھالو دونوں خوشی سے ناچنے لگتے ہیں اور تینوں برگر ون جاتے ہیں اور اندر جا کر ایک ایک برگر کھاتے ہیں برگر کھانے کے بعد دونوں بچوں کا من نہیں بڑھتا اس لئے وہ اپنی ممی سے کہتے ہیں بولو ممی ایک اور برگر کھانا ہے پلیز ممی ایک اور برگر کھلا دو نا نونی اور ایک برگر مجھے بھی ممی پلیز سونا نہیں بچوں تمہیں پتا ہے نا باپا کیا بولتے ہیں برگر کھانا اچھی بات نہیں ہے زیادہ فاسٹ فوڈ کھانے سے ہماری طبیعت خراب ہو سکتی ہے اب دیکھو میں تمہیں ایک ایک برگر کھلا دیا چلو گھر چلو بولو ممی بس ایک برگر لاسٹ نا اس کے بعد نہیں مانگوں گا تب ہی وہاں شاپ کا آنٹ چنکی لومڑی آ جاتی ہے اور وہ سونا بھالو سے کہتی ہے چنکی ارے بہن جی بچے لاسٹ برگر کھانا چاہتے ہیں تو کھلا دو نا ویسے بھی بہن جی بچے کونسا روز روز آتے ہیں آج ہی کھا رہے ہیں تو کھلا دو بچوں کا دل مت توڑو بہن جی سونا مگر بہن جی امی پلیز لاسٹ برگر نا بس اس کے بعد نہیں مانگیں گے اچھا ٹھیک ہے مگر ہی لاسٹ ہے اس کے بعد میں نہیں برگر کھلا ہوں گی دونوں بچے خوش ہو جاتے ہیں اور ایک ایک برگر اور کھا لیتے ہیں اور پھر اپنے گھر آ جاتے ہیں شام کو جب سونو باپا گھر سے آتے ہیں تو سونا سبھی کے لئے کھانا لگا دیتی ہے تب ہی سونو بھالو بچوں کو بلاتا ہے سونو بچوں آؤ کھانا کھالو بولو نہیں پاپا ہمیں بھوک نہیں لگی ہے آپ کھالو سونو ارے بچوں کو کیا ہوا آج یہ کھانا کیوں نہیں کھا رہے ہیں سونو ارے آج بچوں نے دو دو برگر کھائے ہیں تو بھوک نہیں لگ رہی ہوگی آپ کھا لیجی سونو برگر لیکن میں نے منع کیا ہے نا کہ کوئی بھی برگر یا کسی طرح کا فاسٹ پور نہیں کھائے گا سونو ارے آج بچوں کا من تھا اور انہیں جوڑ سے بھوک بھی لگی تھی تو کھلا دیا پیسے بھی کون سا روز روز کھاتے ہیں اب آپ گصہ مت ہوئی ہیں کھانا کھالیجی آگلے دن بولو اور نونی بھالو کو ممی تیار کر کے سکول میں بھیج دیتی ہے وہاں سے جب بہ گھر آتے ہیں تو اپنا بھرا ہوا ٹیفن ممی کو دیتے ہوئے کہتے ہیں بولو ممی آج ہم نے کھانا نہیں کھایا وہاں آج سکول کے بہار ہی برگر والا آ گیا تھا تو ہم نے اسے برگر لے کر کھا لیا سونو اور بچوں میں نے تمہارے پسند کی چھولی کی سبزی بنائی تھی نا تمہیں وہ کھانی چھہی تھی روز روز برگر کھانے سے بیمار پڑھ سکتے ہو شام ہوتی ہے اور پھر کھانے کے لیے سب بیٹھتے ہیں سونو بچوں سے کھانا کھانے کے لیے کہتا ہے بولو نہیں پاپا میں نہیں کھانا ہمیں تو برگر ہی کھانا ہے نونی ہاں پاپا یہ ہم سے نہیں کھایا جائے گا ہمیں برگر لے کر دو سونو دونوں کی پٹائی ہو جائے گی اب اگر برگر کھا لیا دونوں نے چپ چاپو کر یہاں پر آ کر کھانا کھاؤ چلو نونی پاپا ہم سے نہیں کھایا جائے گا ہمیں برگر یا پیزا کھلا دو اب نہیں تو ہم بھوکے ہی سو جائیں گے بچوں کی زد کے آگے دونوں ہار مان جاتے ہیں اور بچوں کے لئے برگر مانگا لیتے ہیں اب روز روز بچے کبھی برگر تو کبھی پیزا کھانے لگے ایک دن بچوں کے پیٹ میں درد ہونے لگا سونو بچوں کو پاس ہی کے اسپتال میں لے کا جاتا ہے جہاں ہاتھی ڈاکٹر بتاتے ہیں بھائی ساہ بچوں کی لیور اور ایمینیٹی بہت کمزور ہو گئی ہے ان کا فاسٹ فوڈ کھانا بند کرو ورنہ بہت برا ہو سکتا ہے سونو بچوں کو گھر لے آتا ہے اور انہیں گھر کا کھانا کھلاتے ہیں مگر بچوں سے وہ نہیں کھایا جاتا ہے انہیں تو برگر اور پیزا کی عادت پڑ چکی تھی تو وہ بھلا گھر کا کھانا کیسے کھا سکے تھے بولو ممی برگر کھانا ہے اسے کھائیں گے تو ہلٹی ہو جائے گی اس کا سواد ذرا بھی اچھا نہیں ہے بچے کھانا نہیں کھاتے ہیں اور اپنے اپنے روم میں چلے جاتے ہیں تب ہی گھر پر بھالو دادی آتی ہے اور سونو اور سونا ساری بات بھالو دادی کو بتاتے ہیں بھالو دادی کچن میں جاتی ہے اور آلو گو بھی کے پرانٹھے بنانا شروع کرتی ہے اور جب وہ بن جاتے ہیں تو بچوں کو دیتی ہے بھالو دادی بچوں جرائیے کھا کر تو بتاؤ کیسا ہے بولو دادی ہم سے ہی نہیں کھایا جائے گا ہمیں برگر کھانا ہے اگر پسند نہیں آیا تو برگر ہی کھا لینا نونی ٹھیک ہے دادی آپ اتنا کہہ رہے ہو تو کھا کر دیکھ لیتے ہیں دونوں بچے پرانٹھے کھانا شروع کرتے ہیں پرانٹھے کھاتے ہی دونوں خوش ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ پرانٹھے ان کی پسند کے بنے تھے اور ان کا پرانٹھے کھا کر پیٹ بھی بھر جاتا ہے اب نونی اور بھولو دونوں روز پرانٹھے کھانے لگے اور ان کی طبیعت بالکل ٹھیک ہو گئی اس پیلو کو ہرانے کا طریقہ سوچنا ہوگا ارے واہ کالو بھائی کیا سوڑا ہے کالو اتنی رات میں گہرے جنگل میں کہا جا رہا ہے بھلائیپور کے گاؤں میں پیلو سوڑا بیچا کرتی تھی پیلو کا سوڑا بہت بکتا تھا پیلو گھرے لو طریقے سے رنگ بنایا کرتی تھی اور بہت اچھے سے الگ الگ پلیور بنا کر بیچا کرتی تھی یہ لوگوں کو بہت پسند آتا تھا اس کے دکان کے سامنے کالو کی بھی سوڑا کی دکان تھی لیکن وہ بہت ہی آلسی تھا اور پیلو کی ترقی سے جلتا تھا سوڑا لے لو سوڑا رنگ بھی رنگے الگ الگ فلیورز کے سوڑا ایسے فلیورز آپ کو پورے جنگل میں کہیں نہیں ملیں گے سوڑا لے لو سوڑا ہاجما ٹھیک کرنے والا سوڑا تو ٹیلو کہتا ہے کالو بھائی آج کل لوگ شوک کے لیے سوڑا پیتے ہیں ہاجما ٹھیک کرنے کے لیے نہیں اس لیے ہم پیلو کی دکان میں جاتے ہیں وہاں ایک سے ایک فلیور کے سوڑے ملتے ہیں یہ سن کر کالو بہت بسا کرتا ہے ٹیلو پیلو کی دکان جا کر پورے پریوار کے لیے سوڑا لے لیتا ہے یہ لوٹی لو بھائی آ فیملی پیک سوڑا پان سو روپے ہوئے کالو سوچ میں پڑ جاتا ہے اس پیلو کو ہرانے کا طریقہ سوچ نہ ہوگا نہیں تو مجھے یہ گریب کر دے گی اور مجھے جنگل چھوڑ کر جانا پڑے گا اس رات کالو جاواز چیل کے پاس جاتا ہے اور جنگل سے ایک پاوڈر لے کر آتا ہے جس کو وہ اپنے سوڑا میں ملاتا ہے اگلے دن کالو ملاؤٹی سوڑا بیچنے لگتا ہے سوڑا لے لو انٹرنیشنل سوڑا ایک بار پیو گے تو بار بار پیو گے ارے کالو بھائیہ تم کہاں سے انٹرنیشنل سوڑا لے آئے وہ میرے جی جا جی نے بیجے ہے امریکہ سے ایک بار پی کے تو دیکھو تھلو بھائی بار بار پیو گے ٹھیک ہے ایک دو نہیں اچھا لگا تو پیسے نہیں دوں گا کالو تھلو کو سوڑا دیتا ہے اور پیلو ایک کے بعد ایک پانچ سوڑا پی جاتا ہے اور جلدی ہی پیلو کی دکان کھالی ہو جاتی ہے کوئی بھی گراہک اس کے پاس نہیں جاتا ہے اور صرف کالو کے پاس ہی سب سوڑا پیتے ہیں پیلو تم جنگل چھوڑ کر آفریقہ چلی جاؤ وہی تمہارے لیے صحیح رہے گا میں تو برباد ہی ہو گئی ہوں یہ اچانک سے کالو کا کونسا جی جا جی پیدا ہو گیا امریکہ میں اس رات پیلو اپنی دکان بند کر کے جا رہی تھی وہ بہت اداس تھی اور جنگل چھوڑنے کے بارے میں سوچ رہی تھی تب ہی اسے کالو دھور جنگل میں اڑتا ہوا دیکھتا ہے ارے کالو اتنی رات میں کہہرے جنگل میں کہا جا رہا ہے اس کا پیچھا کرتی ہوں اور پیلو جاواز کے ساتھ اس کے سعودے کو ہوتا ہوا دیکھ لیتی ہے پیلو اپنے موبائل میں سب ریکارڈ کر لیتی ہے اور پھر کالو کو وہ پاوڈر گھر میں سوڑا میں ملاتے ہوئے بھی ریکارڈ کر لیتی ہے پیلو ترنت ہی ہریہ انسپیکٹر کے پاس جاتی ہے انسپیکٹر صاحب یہ دیکھئے کالو سوڑا میں نشا ملا رہا ہے ہریہ وہ ویڈیو دیکھتا ہے اور بہت گصہ کرتا ہے میں اس کی ہڈیاں توڑ دوں گا پھر ہریہ سبھی چڑھیوں کو لے کر کالو کے گھر جاتا ہے کالو تم مجھے نشا والا سوڑا بیچ رہے تھے اب ہم سب تمہارا نشا اتاریں گے ایسے ٹلو کہتا ہے کالو کی بہت پٹائی ہوتی ہے اور پھر اسے جیل ہو جاتا ہے اس طرح سے پیلو اپنی ایمانداری کے کارن جنگل میں اکیلی سوڑا بیچنے والی رہ جاتی ہے اور اپنا جیون ہسی خوشی بیتانے لگتی ہے ٹلو لومڑی چور کو پکڑ کر اس کو پلس کے حوالے کر دیتے ہیں پنکی دادا جی مجھے ماف کر دو تو کیوں مافی مانگ رہا ہے تو نے کیا کیا اس لئے کیونکہ میں روکی کو جنگل میں چھوڑ آیا تھا پر پنکی بندریہ اور کنیو سیار بھائی بہن ہیں وہ گاؤں میں اپنی ممی پاپا اور دادا دادی کے ساتھ رہتے ہیں ایک دن سکول میں آتے سمیں پنکی بندریہ کی نظر کیچڑ میں سنے ایک کتے پر گئی وہ بہت چھوٹا تھا اور رو رہا تھا پنکی کو اس پر ترس آ گیا اس لئے وہ اس کے پاس گئی اور اپنی بوتل کا پچا پانی اس نے اس پر ڈالا اور اسے اپنی گود میں اٹھا لیا پنکی چھوڑ اسے دیکھئے کتنا گندہ ہی اور کتنی بدبو آ رہی ہے اس میں سے چھوڑ اس کو نہیں کنو میں اس کو نہیں چھوڑ سکتی پتہ نہیں اس کی ماں واپ کہاں ہے اور دیکھو تو بیچارہ رو رہا ہے میں اس کو اپنے ساتھ لے کر چل رہی ہوں ٹھیک ہے نا پنکی اس کتے کو اپنے ساتھ لے آتی ہے اور اس کو کھانا کھلاتی ہے اور اسے اپنے پاس لیٹا کر ٹی وی بھی دکھاتی ہے کنو یہ دیکھ بہت گصہ ہو جاتا ہے پنکی اتار اس کو یہ ہم دونوں کا بیٹھ ہے نا تو نے اس کو کیسے بٹھایا اتار اس کو ابھی کتنا گندہ ہے یہ نالی میں رہتا ہے تار اس کو کنو یہ چھوٹا سائی تو ہے ذرا سی جگہ لے لے گا تو کیا ہو جائے گا کنو اب اور گصہ ہو جاتا ہے اور من ہی من سوچتا ہے اس کتے کی وجہ سے میری بہن مجھے پرایا کر رہی ہے اور میری چیزیں بھی چھین کر اسے دے رہی ہے اس کا تو کچھ کرنا ہوگا نہیں تو یہ دیرے دیرے مجھ سے سب کچھ چھین لے گا پنکیوس کتے کا نام روکی رکھتی ہے روکی کے پریوار کے باقی لوگ بھی روکی سے بہت پیار کرنے لگتے ہیں پر کنو ابھی بھی اسے گھر سے نکالنے کی ترقیبیں سوچتا رہتا ہے ایک دن وہ روکی کی پونچ میں پٹا کے جلانے ہی والا تھا کہ تب ہی وہاں اس کی ماں چنمون نہیں لگایا گئی کنو یہ تم کیا کر رہے ہو اس بچے کی پونچ پر پٹا کے کیوں جلا رہے ہو کوئی تمہارے ساتھ ایسا کرے گا تو کیسا لگے گا چھوڑو اس کو لاؤ مجھے دو چنمون سے ڈانٹ کھانے کے بعد بھی کنو نہیں سدھرتا اور پھر ایک دن وہ روکی کے کھانے میں مرچی ڈال دیتا ہے روکی وہ دودھ پیتا اس سے پہلے ہی اس کے دادا کنو شیر وہاں پہنچ گئے کنو یہ دودھ لال کیوں ہے کیا ملایا ہے اس میں کنو گھبرا جاتا ہے سچ سچ بولو کنو نہیں کچھ بھی نہیں دادا جی وہ تو ایسی ہی ہو گیا میں جانتا ہوں تم روکی کو ذرا بھی پیان نہیں کرتے ہو اور اسے گھر سے نکالنا چاہتے ہو پر بیٹے یہ بیچارہ بھی بہت چھوٹا ہے تو جانتا بھی نہیں کہ تم اس کے ساتھ کیا کیا کر رہے ہو اس لئے یہ سب چھوڑو اور اس کے ساتھ پیار سے پیش آؤ ٹھیک ہے دادا کے سمجھانے پر بھی کنو نہیں سمجھتا اور پھر ایک رات وہ روکی کو لے کر جنگل میں چلا جاتا ہے اور اسے کہیں دور چھوڑاتا ہے اور گھر آ کر سو جاتا ہے اب اس روکی کو میں ایسی جگہ چھوڑ کر آیا ہوں جہاں سے وہ چاہ کر بھی واپس نہیں آ سکتا اور میں جیوں گا چین کی زندگی اندھیری رات ہو چکی تھی گھر میں صرف سو چکے تھے کہ تب ہی ایک لومڑی چور ان کے گھر میں گز جاتی ہے اور ایک ایک کر کے گھر کا سارا قیمتی سمان چھوڑا لیتی ہے پر جیسے ہی وہ گھر کے باہر قدم رکھتی ہے ویسے ہی روکی بھوکنے لگتا ہے اور گھر والے سارے لوگ جاگ جاتے ہیں تب تک روکی لومڑی چور کو ہننے تک نہیں دیتا اچھا تو یہ چور ہمارے گھر میں چوری کرنے آیا تھا شاباش روکی اگر آج تم نہیں ہوتے پتہ نہیں کیا ہو جاتا ٹرنو لومڑی چور کو پکڑ کر اس کو پلیس کے حوالے کر دیتے ہیں پنکی دادا جی مجھے معاف کر دو تو کیوں معافی مانگ رہا ہے تو نے کیا کیا اس لئے کیونکہ میں روکی کو جنگل میں چھوڑایا تھا پر پتہ نہیں یہ واپس کیسے آیا یہی تو خاصیت ہے میرے دوست کی روکی مجھے معاف کر دے پلیز سوری یار اب ہم دوست تو بن سکتے ہیں تو دوستی کرے گا میرے سے روکی اپنا ایک پیر آگے بڑھاتا ہے اور اب دونوں کے بھی دوستی ہو جاتی ہے روکی کننو کا بھی دوست بن جاتا ہے اور پھر سب خوشی خوشی رہتے ہیں گریب لوگوں کی سیوہ کے لیے دکان نہیں کھولی ہے میں نے میں تمہاری دکان چلنے نہیں دوں گی میں تمہاری دکان بند کروا کے ہی رہوں گی جبلپور گاؤں کے جنگل میں ببلی کووی ایک ٹھیلے میں گنے کا جوس بیچا کرتی تھی اس کی دکان بہت اچھے سے چلتی تھی اور گرمی میں تو گرہکوں کی ہمیشہ سے بھیڑ لگی رہتی تھی ببلی سب سے بہت اچھے سے بات کرتی تھی ایسے ہی بہت سمیہ تک کام کرتے ہوئے اس نے بہت پیسے کمائے اور پھر کالو کووے سے شادی کر لی اپنی سفلتا کے کارن اس کو بہت گھمن ہو گیا تھا اور وہ گریب گرہکوں سے بتمیزے سے بات کرتی تھی ببلی دیدی مجھے دو گلاس تازہ گنے کا جوس دینا میں آپ کو پیسہ کر دے دوں گا اگر کل پیسے دینے ہیں تو کل ہی جوس پینا تم گریب لوگوں کی سیوہ کے لیے دکا نہیں کھولی ہے میں نے آرے ببلی دیدی آپ ایسے کیسے بات کر رہی ہے میں تو آپ کا رگلار گرہک ہوں دیکھو بنتی بہیا پیسے رکھو اور جوس پیو اور ہاں آج سے گرمی شروع ہو رہی ہے نا آج سے 20 روپیہ گلاس نہیں بلکہ 40 روپیہ گلاس گنے کا جوس ملے گا اس طرح سے ببلی بہت گھمن ہو چکی تھی گریب گرہکوں سے پیسے رکھواتی تھی پھر گنے کا جوس دیتی تھی کوئی گنے کا جوس نہیں بیچا تھا جس کی ببلی فائدہ اٹھا رہی تھی لیکن اگلے ہی دن ببلی کی دکان کے سامنے پیلو چڑیا اپنا گنے کا جوس کا ٹھیلا کھولتی ہے اس کی دکان چلتی دیکھ کر ببلی اسے جلنے لگتی ہے پیلو چڑیا تم میرے ٹھیلے کے سامنے گنے کا جوس کیوں بیچ رہی ہو میں تمہاری دکان چلنے نہیں دوں گی پیلو کی باتیں سن کر ببلی چپ ہو جاتی ہے پیلو اپنے گرہکوں سے بہت اچھے سے بات کرتی تھی جبکہ ببلی ابھی بھی بہت گھمن سے رہتی تھی جلد ہی پیلو کی دکان میں بھیڑ لگنے لگتی ہے کیونکہ وہ گنے کا جوس کو صرف 15 روپے میں بیچا کرتی تھی یہ پیلو تو بہت ہی چالاک نکلی سستے داموں میں جوس بیچ رہی ہے اس کی دکان بند کروا دوں گی میں بھی دام کم کر دیتی ہوں لیکن اتنے پیسوں میں میں گنے کا جوس نہیں بیچوں گی بلکہ کی کیمیکل والا نکلی ملاوٹی جوس بیچوں گی گلاس کا جمبو سیز بڑا دیکھ کر جنگل والے میرے ہی پاس آئیں گے اور پیلو کی دکان بند ہو جائے گی پھر ایسا سوچ کر ببلی اپنے گھر میں کیمیکل والا جوس تیار کرتی ہے اور من ہی من بہت خوش ہوتی ہے جمبو گنے کا جوس لے لو جمبو گنے کا جوس جنگل کے پکشی ببلی کی آواز سن کر اس کی دکان کی درف بھاگتے ہیں اور گلاس کا سائس دیکھ کر لالچ میں آ جاتے ہیں اور صرف کچھ ہی منٹس میں ببلی جمبو گنے کا جوس بک جاتا ہے دیکھا پیلو چڑی مجھ سے پنگا لینے کا نتیجہ میں تمہاری دکان بند کروا کے ہی رہوں گی اسی دن سے پیلو کی دکان میں گراہ کی کمی ہونے لگتی ہے اور اگلے دن سے کوئی بھی اس کی دکان نہیں جاتا ہے تھوڑے ہی دنوں میں پیلو کو دکان بند کرنے کی نوبت آ جاتی ہے تب ہی دن ڈاکٹر ہریہ اس کی دکان پہنچ تے ہیں پیلو مجھے ایک گلاس جوز دینا ببلی کی دکان میں بھی ہے مجھے لیٹ ہو رہا ہے نہیں تو میں اسی کی دکان میں جاتا یہ لیجی ہے ڈاکٹر سر ارے وار یہ بہت تازہ ہے ایسا کرو تم میرے ہسپٹل میں روز 20 گلاس بھیج دیا کرو مریز کے لیے پیلو یہ سن کر بہت خوش ہو جاتی ہے اور ہریہ کے مریز اس کے گنے کا تازہ جوز پی کر ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن تب ہی وہاں ببلی کی دکان سے گنے کا جوز پینے والے پکشی آتے ہیں اور اُلٹیا کرنے لگتے ہیں ارے یہ کیا انہیں تو اُلٹیا ہو رہی ہے ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے اور ان سے ہریہ پوچھتا ہے کہ وہ لوگ کیا کھائے پیئے تھے تب وہ بتاتے ہیں کہ روز وہ ببلی کی جوز پیتے ہیں ببلی تم نے اس گنے کی جوز میں کیا ملایا ہے تمہیں پتا ہے سب کو گنے میں سٹونز ہو گئے ہیں ان سب کی طبیعت خراب ہو گئی ہے تمہاری دکان کا گنے کا جوز پی کر ارے وہ یہ لوگ پیلو کی دکان کا جوز پیا کرتے تھے پھر ہریہ بتاتا ہے کہ پیلو کی دکان کے جوز سے اس کے بیمار مریض ٹھیک ہو گئے ہیں اس کے پہلے ببلی کچھ بول پاتی سب ہی پکشی اس کو گھیر لیتے ہیں ایسا کہ کر سب ہی پکشی ببلی کو پولیس کے حوالے کر دیتے ہیں پیلو پوری ایمان داری کے ساتھ سو گنی کا جوز بیچ جاری رکھتی ہے اور جنگل والے اس کی بہت تاریف کرتے ہیں اب جنگل میں بس اس ہی گنی کا جوز کا دکان تھی پیلو اور باقی لوگ اب ہسی خوشی رہنے لگتے ہیں لیکن اچھ اچھا پیس کمانے لگتی ہے اس طرح سب پکشی اب خوشی خوشی رہنے لگتے ہیں